اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ریسوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر ناظرین پاکستان کے درونی حالات بھی بہت خراب ہے اور دیکھا جائے تو پاکستان کے درونی حالات بھی کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے ہیں پاکستان نے ایک ضرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کا ضرعی کنال سسٹم دنیا کے بہترین بڑے سسٹم میں ہونے کے باوجود ہم وہ خاطرخواہ نتائق حاصل نہیں کر پاتے اور اوپر سے بھارت مسلسل ہمارا پانی رکھنے کی کوششیں کرتا جا رہا ہے اور حالی میں انٹرس وارٹر ٹریٹی کو بھارت نے چیلنج کر دیا اور اس کے لئے تین ماہ دکھے رہے ہیں ورنکہ وہ اس کا جواب دیا جائے ورنہ آٹومیٹک بھارت اس کو اوور لیپ کر جائے گا اور اس اہم متے کو اٹھانے کے لیے ہم نے آج اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے معروف سینئر صاحبی شعب راجہ صاحب کو اسلام علیکم شاہد صاحب کیا حال ہے آپ کے خریت سے اسلام علیکم شاہد صاحب کیسے ہیں آپ خریت سے سر موجودہ حکومت آنکھیں بند کر کے پیٹھی ہوئی ہے اور انڈیا پاکستان کے ذریعی نظام انڈیا پاکستان کے ذریعی نظام اور نہری نظام کو مکمل طبعہ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہوا ہے انڈیا پہلے ہی انڈیا پہلے ہی جمہو کشمیر پہ قبضہ کر کے اس کو ہڑپ کرنے کا پورا پرگرام بنا کے چل رہا ہے ان کا مینڈٹ ہے اپنا سیاسی مینڈٹ ہے موڈی سرکار کا اور اب گلکت پرکستان اور ازاد کشمیر پہ بھی نظریں جمعے بیٹھ ہے اور موجودہ حکومت انڈیا سے دوستی اور مفامت کا راغ علاپ رہی ہے لیکن حقائق کیا ہے اور پاکستان پر اب انڈیا پانی کے حوالے سے کیا کرنے والا ہے تو اس کے لیے میں جاؤں گا کہ آپ ڈیٹیل سے ہمارے ناظرین کو سمجھائیں کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے پانی کے بغیر زندگی نہیں جی اسلام علیکم شاہ جی اس کی گزارش یہ ہے کہ انی سو ساٹھ میں ایوب خان نے انڈیا کے ساتھ ایک انڈس وارٹر ٹریٹی جو تھا وہ پیع ہوا تھا ہمارے دمیان اس کے مقابق یہ تھا کہ مطلب یہ ٹیم دریارہ جو تھے وہ پاکستان کو دیئے گئے تھے باقی انڈیا کے پاس تھے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس میں ایک ایگریمنٹ میں ایک شک یہ بھی تھی کہ پاکستان جو ہے یہ پانی کو سٹور کرے گا ٹھیک ہے نا پاکستان پانی کو سٹور کرے گا مگر انفرچونیٹلی انڈیا نے کیا کیا کہ ہمارے جو یہ جو سوک اور سیاسر دانہ میں ان کو کوئی سیاسی رشوتیں وغیرہ لگا کر ان کو ڈیمز کے خلاف برکانہ شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے کالا باغ ڈیم آپ دیکھ لیں کہ تین مرتبہ اس کی فیزیبیلٹی رپورٹ بنی ہیں مگر آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو سکا وہ روپیا ڈیم بنا گئے نہیں انڈیا نے اس چیز کو تلی لیتے ہوئے کہ جی یہ تو میٹھا پانی جو ہے یہ دریکٹ سمندر میں تھینک رہے ہیں اس مناہ پر انڈیا نے دو ڈیم وہاں پر بنا دیئے چنات کے اوپر جس کی وجہ سے چناب آپ دیکھ لیں کہ چنات پہلے اس میں پانی ہوتا رہا تو اس میں پانی بہت خم لیک ہے ابھی ریسنٹ ہی انڈیا نے کیا کیا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو ایک نیا نوٹس جاری کر دی ہے اور اس میں اس نے مطلب یہ ہے کہ اس نوٹس میں انہوں نے نائنٹی ڈیز کا ٹائم دیا ہے نائنٹی ڈیز میں اگر پاکستان اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے گا تو جو وہ جو تھا جو تھا وہ آٹومیٹکلی نائنڈ وائٹ ہو جائے گا جب نائنڈ وائٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انڈیا پاکستان میں جو پانی پہت جو تھوڑا بہت آ رہا ہے اس کو بھی بریک لگا دے گا جی لم پہ بھی وہ آلیڈ وہاں پہ کاروائی کر رہے ہیں جو دری جی لم ہے اس کے پہ پیچھے وہ ایک ڈیم بنا رہے ہیں اگر یہ سلسلہ بن گیا تو بھائی میرے پاکستان تو پیاسا مارے جائے گا ہمارے پاس تو مطلب پانی نہیں ہوگا تو آپ اس کو کیسے چلائیں گے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس ایشو پر انفرشن ایٹلی مطلب یہ موجودہ حکومت ہے پہلے بھی جو یہ جماعت علی شاہ تھا اپنا اس کا کمیشنر تھا انڈس وارٹریٹی کا اس نے نواز شریف کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ میلی بغت کر کے اس نے پیسے کھائے اور اس نے وہاں پہ ان کو بکر دے دیا اور پھر وہ پاکستان نہیں ہے وہ بھاگ گیا پاکستان سے حالانکہ وہ کمی مجرم ہے اس کو تو بھی آئندی بارز ہونا چاہیے اور اسے پوچھ کے چھونی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے تھا مگر ہم نے وہ نہیں کیا مزلٹ یہ نکلا کہ اب جو تھوڑا بہت پانی مہر پاس آ رہا ہے وہ بھی نہیں آئے گا اگر یہ عبت ہے انفرشن ایٹی جو موجودہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کا پورے کا پورا فوکس جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ عمران خان کو سیاست سے اوٹ کیا جائے جو اصل ایشیوز ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑا الارمنگ سیچویشن ہے اگر پاکستان نے اس وقت بھی اس پر کچھ نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ انہوں والے وقت میں پاکستان بھوکا تو پہلی مرہ پر پیاسہ بھی مرے گی ان کو سمجھ نہیں آ رہی اور یہ جو ہے ان کا ان کا سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ عمران خان کو کس طرح سے ناہل کر دیا جائے یہ عمران خان کسی طرح سے اس کو سیاست سے اوٹ کر دیا جائے خود بھرا کے بندوں تم ملک کے ساتھ کیا کرنا جارے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی مطلب ان کو بلکل پروائی نہیں ہوتی کالا بلانگ ڈیم کی اوپر تین مرتبہ اس کی فیزیبلیٹی بن چکی ہے اتنے بڑے ڈیم کی جب فیزیبلیٹی بنگتی ہے تو اربوں روپیہ اس پر خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے نواز شریف کے دور میں جب نواز شریف کے پاس ٹو تھرڈ مجوریٹی تھی نواز شریف کے پاس یہ مینڈٹ تھا کہ وہ کالا بلان بننا تھا اس وقت جو تھا اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے ایک مرتبہ اس وقت کے پی کو مخالفت تھی سب سے بڑی وہ اس وقت اس کو کہتے تھے صوبہ سرحد کہتے تھے صوبہ سرحد کا مخالفت یہ تھی اور صوبہ سرحد والوں نے اس وقت نواز شریف کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں نام کے پی کے رکھنے تو تم کالا بلان خاص یہ جو نواز شریف صاحب ہے انہوں نے خیر ہم بھی کے پی کے بن گیا اور ڈیم بھی نہ بنا ابھی بھی جب بھی سلاب آتا ہے آپ دیکھیں کہ بے شمار سندھ ڈوب جاتا ہے بے شمار پنجاد کے جو جو لور پنجاد کے جو گاؤں ہوتے ہیں آتا ہے وہ سارے پانی میں ڈوب جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ جب پانی کا فلو زیادہ آتا ہے دریائے سندھ میں تو اس کا مطلب اس کے پاس آپ کے پاس سوڑی جھی کوئی نہیں ہے آپ اس کو سٹور نہیں کریں آپ اس کو سٹور کر لیں اس کے فائدے دیکھیں آپ کو بجلی سستی ہو جائے گی ہم یہ جو بجلی پہ جو مر رہے ہیں اگر آپ ایک یا دو ڈیم بنا لیتے ہیں یہی یونٹ آپ کو دور پیسے بھی کام میں پڑنا تھا آپ دس رو پہ بھی بیچنے لوگوں کو ریلیف ملتی ہے آپ کی انڈسٹری بنتی ہے دوسرا فائد جو ڈیزرٹ ہے اس کو کم کرتے ہیں آپ کی ذریعی زمین میں اضافہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے لیے مطلب آپ کی ذراب بہتر ہوتی ہے مگر انفورچنیٹی اس طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی یہ ان کی بڑھنی ملتی ہے ان کا سارے ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ سارے ملک سے باہر ہیں ان کے پیسے باہر ہیں ان کے بچے باہر ہیں ان کو کیا لگے پاکیسٹن رہتا ہے یا نہیں رہتا چون میں بھی یہ وام وہیں باہر نکلی اور انہوں نے اتجاج نہ کیا اور یہ کام خراب ہو گیا ایک مرتبہ تو پھر تو یہاں پہ بھائی میرے روٹن تو پہلے نہیں مل رہی پھر پانی بھی نہیں ملے گا کیسے مانم ہے یہ بہت سینسٹیل یشو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بات کرنی چاہیے آپ دیکھیں آپ کا جتنا بھی نیشنل میڈیا ہے انفورچنیٹ ٹی وی پروگرام آپ چیک کرلے ہیں وہ اپنی وہ بکواس کر کے وہ کر کے چلے جاتی ہیں یہ جو اتنا بڑا ایشو ہے اس پر بات ہی کوئی نہیں کر رہا بات صحیح ہے بسکلی کمپرمائز ہوا بہت سارا میڈیا وہ اصل ایشوز کو وہ تمام ایشوز جو پاکستان کے لیے ڈسکس کیے جانے بہت ضروری ہے جن کے اوپر پاکستان کو بہت ضرورت ہے کام کرنے کی وہ تمام چیزوں کو ہائٹ کر دیا گیا اور اصل حقیقت عوام تک نہیں پہنچا رہے یہاں پر صرف اپنی سیٹیں اور اقتدار بچانے کے لیے ہی لگے ہوئے یا ان کا دوسرا فوکس یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو تاکہ ہم دوبارہ آ جائیں دیکھیں ان حلات میں آکے بھی کیا کریں گے مجھے یہ بتا دیں پہلے ملک کے حلات دیکھ لیں آج آپ انتازہ لگانے 35 روپے پٹرول بڑھ گئے پہلے 3 روپے بڑھتا تھا عمران خان کے دور میں تو سارا میڈیا چیخ اٹھتا تھا جتنے وہ کرائی کے انکلز تھے ان کی خب پڑھ جاتی تھی کہ جی 3 روپے پٹرول بڑھ گئے آج 35 روپے بڑھ گئے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب عمران خان کی حکومت تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک سو پندرہ ڈالر کا بیرل تھا اور عمران خان ڈیڑھ سو روپے لٹر پٹرول دے رہا تھا اور اس وقت بڑی تکلیف تھی آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پٹرول کی کیمرت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ستر سے پچھتر کے برمیان ہیں اور آپ جو ہیں آپ مطلب اس کو آپ دو سو پچاس پر روپے لٹر پر لے گئے ہیں سو روپے اکسی تاسی تا بڑھا دیا آپ نے ابھی آپ یہ کہتے ہیں جی آپ مہنگائی ختم کرنے ہیں آپ مہنگائی ختم کرنے ہیں آپ بڑھا گھر کرنے ہیں ابھی ابھی تو یہ پری سٹیج ہے انیشنل سٹیج ہے آئی ایم ایف سے بات چیت کی یہ تو خالی اس کا ٹریلر ہے رائے صاحب ابھی تو جب آئی ایم ایف آپ کو مزید لون دے گی اس وقت آپ دیکھے گا کہ کیا ہوگا اور پھر آپ ایک بات اور بھی اس کے اوپر بھی روشتری ڈالیں تو پہلی فروری کے بعد یا پہلی فروری کو ایک دو سو ارب کا منی بجٹ آ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں متاثر ہوگی اور عوام کی زندگی اس سے کتنی متاثر ہوگی دو سو ارب سے بھی اوپر کا یہ منی بجٹ آ رہا ہے بھائی دو سو ارب تو کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ دیکھئے گا بجلی کتنی بڑھتی ہے آپ دیکھئے گا گیس کتنی بڑھتی ہے ایک اندازہ ہے کہ تیس پرسنٹ گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا اور پچیس پرسنٹ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ کیا جائے گا پھر مطلب آپ اندازہ لگا لیں گا دیکھیں میری بات سنیں آپ ایک بات کو غور سے سنیے گا اور سنگیے گا اس بات کو یہ جو ریجن ہے یہ پنجاب اس زمانے میں پنجابی تھا نا پاکستان بننے سے پہلے جو زرخیز ایریہ تھا پنجاب یہاں سے زرائے لے کر اور یہاں کے لوگ بڑھتی کر کے برطانیہ نے دو جنگ ازیم گری پہلی جنگ ازیم اور دوسری جنگ ازیم ابھی دنیا کو یہ پنجاب جو تھا یہ اناج مہیا کرتا تھا آج آپ کے اپنے لیے بھی اناج کم پڑ گیا وجہ کیا وجہ یہی ہے آپ کی بدنیتی آپ کی ساری حرامزت دنیا پر میں یہ تو اتنا زرخیز مولک تھا اس کو تو آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو سٹیڈی کر لیں اس کنڑے آزم سے لے کر اور گھوروں تک جتنے بھی انویٹر آئے ہیں ہر کوئی روٹ کر لے کر جاتا رہا ہے مگر اس کو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ یہ کون جو ہے اس کا بیڑا گرک ہو گیا ہے بچے ہی کچھ نہیں انہوں نے جس بدردی سے اس مولک کو لوٹا ہے تو یہ چیزیں ہیں نا دیکھیں اگر آپ کی عبادی بیڑ ہو گئی ہے تو آپ ذراعت میں تبدیلیاں لاتے آپ ذراعی انیوریسٹیاں قائم کرتے آپ کرتے ابھی تو آپ کا بے شمار ایڈیا جو ہے وہ کلٹیویشن سے باہر نکلتا جا رہے کیونکہ پانی نہیں ہے شوٹے جو بٹر ہے آگے جب پانی یہ کام ہو جائے گا تو بسنے اقناب ہو جائے گا ذراعی زمین کے پر ہاؤزنگ سسائیٹیز کا بہت بڑا رجان ہے اس میں تو دیکھیں اب وہاں پہ ڈی ایچ اے بغیر کی بات کریں گے تو پر جلتے ہیں بھائی کیا کریں بگر یہ ظلم ہے پیدا ہوتا تھا جو پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے پوری دنیا میں ہو جاتا تھا اس میں تین خلاق کون سے ہیں گجراویلا شیخوپورا شک پیدا ہوتا تھا وہاں پہ ڈیمانڈ سوسائٹیاں بن گئی اور جب ڈیمانڈ سوسائٹیز بن گئی تو بھائی میرے چاول کہاں پہ پیدا کرو گے کسی نئی جگہ پہ جا کے لگاؤ گے اس کو کیسے پوسیبل ہے یہ ڈیلی بریٹلی اس ملک کا بڑا غرق کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے کیا جا رہا ہے خان صاحب کی پولیسی بلکل ٹھیک تھی کہ ذریعی زمین کو اس طرح سے کرنے کی بڑھ جائے آپ ہائی ریس بلڈنگز بناؤ آپ اس طرح سے کرو جو راوی کا جو منصوبہ تھا خان صاحب کا وہ بہت اچھا منصوبہ تھا کہ وہ راوی کو گاوی اس میں گندہ نرلہ بن چکا ہے وہ راوی کو پریزرب کرنا چاہ رہے تھے اس کو بہتر کرنا چاہ رہے تھے دنیا میں بے شمار برسالیں ہیں ایسی آپ دیکھ لیں کیونکہ دریا جو تھے ان کا بیڑا غرق ہوا تھا انہوں نے ٹیکنالوجی یوز کی انہوں نے دریاوں کو بہتر کیا اور آج وہاں پہ بہتری انکام ہو رہے ہیں ہمارے تو یہاں پہ یہ جس جس طرح پہ یہ چلے میں مجھے در آنے والے وقت میں چناپی گندہ نال ہو جائے گا سر یہ اس طرح نہیں چلے گا اور یہ کچھ قومی ذمہ دارییں بھی اٹھ گئے کچھ حوان کو بھی سوچنا پڑے گا اپنے حق کے لیے اگر آپ نہیں اٹھو گے تو کوئی اور آپ کو آپ کا حقا کر ٹرے میں رکھ کر نہیں دے گا کسی اس کو سمجھیں ہم آگے کی طرف جاتے ہیں پاکستان کے سیاسی حالات کی طرف آپ مجھے یہ سمجھائی صبحی الیکشن ابھی تک کال نہیں ہوئے اور ایمین ایس کے جو پی ٹی آئی کے ایمین ایس تھے ان کی جو وہ تھی ریزائنز وہ انہوں نے قبول کر کے ان کے اس طرف پر قبول کر کے ابھی اس کے اوپر بھی الیکشن اناؤنس نہیں کیا تو یہ کیا الیکشن کمیشن کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ کیا آنے والا سیناریو بن رہا ہے الیکشن جو جرنل الیکشن ہیں ابھی تو صبحی الیکشن کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ابھی آپ نے سنا ہوگا گورنر کے پی نے ایک عجیب و غریب بسم کا بیان دیا ہے وہ بھی آپ دیکھیں ساری چیزیں تو یہ مطلب کہاں سیاسی طور پر یہ حکومت اس ملک کو کہاں لے جا کے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے اور ایک سوالیا نشان آپ سے یہ بھی پوچھنا جاتا ہوں آخر ہمارے ملک کے مقتدر ادارے ان کی اپری پالیسی کیا ہے کیا ان کو سب کچھ نظر نہیں آرہا کہ عوام کی زندگی کتنی عجیرن ہو چکی ہے اور کتنا مشکل ہو چکا ہے اور یہ جتنا سیاسی بہران بڑھتا جائے گا وہ طرح آپ کی معاشیت کو اور نقصان ہوتا جائے گا تو آخر کیا کیا وجہ ہے کہ ان سب کو چیزوں کو جو ہے نظر انتاز کیا جا رہا ہے دیکھیں شاہدیس میں دو باتیں ہیں میری سی بی سی بی سی خان صاحب نے کہہ دی ہے کہ ان پینتیس سالکوں پہ میں الیکشن لوگا خود لوگا ریسلٹ یہ ہے پی ٹی ایم کے پاس کینی ڈی ٹی کوئی وہ سارے بھاگیوں نے کہا کہ خان صاحب آ رہے ہیں تو ہم مقابلہ نہیں کریں اگر خان صاحب آ رہے ہیں ان کا مقابلہ نہیں آپ ایک آئینی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے آپ الیکشن نہیں کروائیں گے اس کو آپ دلے کرتے جائیں گے اور کیا یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اس نے عوام کو کوئی ریلیو دی ہے تو جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ مزید پاکستان کا چلنا اور مشکل ہوتا جا رہا ہے عوام کا چینہ دشوار ہوتا جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اس کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا ہے اب ایک اور جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کو جو ہے نا دوبارہ سے چنوایا جائے ان کے لئے الیکشنز کا الیکشنز کا انعقاد کروایا جائے تاکہ ملک سیاسی بہران سے تو نکلے ایک جمعوت کیسی کیفیت ہوتی جاتی ہے روزانہ دیکھیں اس میں جو میرا جو جو میرا اندازہ ہے میں اس پہ حتمی تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میرا اندازہ ہے کہ پندرہ فروری تب چیزیں پیئر ہو جائیں گے اب جو سوک اور جو ایک فرد وحد کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی جن یہ ایسے چلے گا نہیں ٹھیک ہے اور یہ جتنا ڈلے کرتے جائیں گے عوام کا رد عمل جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا یہ کومن سنس کی بات ہے جیسے جیسے آپ لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئے آپ لوگوں کے اپر میں مطمئنگائی کے مدد باہم پور ہو گئے تو عوام تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ان سارے ایشیوز پہ جو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ فردی تک چیزیں کافی ساری کلیئر ہو جائیں گی اور ان کو بھی بتا چل دے گا ایک بات بس میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے جو میں جو فورسی کر رہوں وہ یہ کہہ رہوں کہ پی ٹی ایم کے ساتھ بہت بری ہونے والی اور کریں گے بھی وہی جو لائیں ہیں سمجھ رہے نا بیاد تر کہنا چاہ رہے ہیں کھل کے سمجھائیں کہ کیا بری ہونے سے کیا مراد ہے ساری باتیں نا پوچھا کریں جتنا کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں کہ جو لائیں ہیں وہی ان کے ساتھ بہت بری کرنے والے ہیں آپ دیکھ لیجئے کیونکہ مسئلہ یہ ہے آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ملکی جو حالات ہیں یہ بیت کی طرح ان کی مٹی میں سے یہ نکلتے جا رہے ہیں یہ جتنی مٹی بینجتے ہیں وہ اترا زیادہ نکل رہے ہیں یہ اب ان کے بس کی بات رہی نہیں ہے اب یہ جو ہے نا یہ سیونٹیز کی دہائی نہیں ہے بھائی یہ دوزار تائیس ہے اس میں بطلب یہ کہ آپ دیکھیں نا اس میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا ہے گا ہے ٹھیک ہے پھر میڈیا ہے گا ہے پھر اور چیزیں ہیں اب تو بچے بچے جی سر بس میں نے ساری باتیں نے نا پوچھا کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لائے تھے وہ ہی ان کے ساتھ بہت بری کرنے والے بس یہ اس سے آپ پکی آپ سمجھیں جن باتوں پر آئے تھے اور عوام کے لیے تو یہ سہولت کرنے آئے تھے تو یہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور اپنے ذاتی مفادات مفادات کا پائدہ اٹھایا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کیسوں سے پڑی ہوئے اور اس کے علاوہ عوام کی زندگی بہتر بنانے میں توٹی ناکام ہو چکے ہیں یہ سمجھتے ہیں دیکھیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو تھانا یہ بیسیک کے لیے یہ باجوے کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا باجوہ صاحب کے ساتھ باجوہ صاحب کو یہ بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ سات پرسنٹ رہ گئی ہے باجوہ صاحب نے بھی اسی خوشی میں کہ سات پرسنٹ مقبولیت ہے کتنے کمندے نکلائیں گے انہوں نے جناب یہ ساری کاروائی ڈال دی وہ بعد میں ہی پتا چلا ہے کہ وہ سات کا ستر ہو گئے ٹھیک ہے نا وہ سات کا جب ستر ہو گیا تو وہ بلکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم کرے گی اچھا آپ کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پندرہ فروری تک چیزیں کافی ڈیفرنٹ ڈیریکشن ہو جائے گی چیزوں کی تو آپ کو الیکشن کم نظر آ رہے گی سر الیکشنز تو میں ابھی تو بہت کبھلیس بکتہ ابھی کہنا مگر جو لائیا گیا تھا ان کو بینڈ بجے کے ساتھ واپس پہ سات ہوگی لائیا تو گیا تھا ساتگی سے اچھا رہی صاحب ابھی ابھی جب آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف جس وقت اپنا مزید روڑ ادا کرے گا اور پاکستان کیلئے اس نے اگر لون جس وقت ہو جائے گا تو یہ اپروف کر دے گا اس کے پاس آپ کیا سمجھیں دنگائی کے تفان میں تو بہت اضافہ ہو جائے گا اور بہت تیز ہو جائے گا معاملات اچھی ہے کہ پچھلے پچھلے سیچویشن کو کس طرح ملک ٹیکل کرے گا اس کیلئے کیا پولیسی بنائی جا رہی ہے کہ کیا آپ کو آنے والے حالات نظر آ رہے ہیں شیعہ جی گزارش یہ ہے کہ خان صاحب کی جو دس ڈیمو تو بھی کام کروا رہے تھے خان صاحب جو تھے وہ مطلب انڈسٹری کو بھی وہ کہنا چاہیے رسٹور کر رہے تھے اب جو حالات پیدا ہونے ہیں اس میں مطلب یہ کہ اب بھی فوری طور پر تو ریڈیف ہوئی اب آپ خان صاحب کو بھی نہیں آئیں گے تو فوری ریڈیف نہیں ہوئی یہ ذہن میں رکھیں کیونکہ آپ آپ ہر مرتبہ پچھلے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ابھی صورتحال اب مزید مشکل صورتحال اب جو مزید سامنے آنے والی ہے اس کے اندر قربانی صرف عوام نہیں دے گی ستر سال سے یہ عوام میں قربانی دے گی اس میں سیاستان کوئی رول نہیں کریں گے حکومت اپنے ستر ستر مشیروں کی کابینہ کو چھوٹا نہیں کرے گی حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کرے گی اور ساری قربانی عوام دیں گے دیکھیں اس کے لئے گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں خان صاحب کو اللہ ایک ایک تو ان کو ضرورت جو ہے وہ کیا ہے پہلی ضرورت ان کو گورنٹ کی اخراجات جو ہوں اس کو منیمائز کرنا پڑے گا بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھیں نا ملک آپ سے چلنی رہا پچاسی آنے وزیر مشیروں میں خان صاحب آئیں گے تاب ہے لیکن ان سے کون پوچھے گا کہ آپ اپنے پچاس اکیاسی وزیر مشیر رکھے ہوئے ان سے کون پوچھے گا جو ابھی اس ملک کے اوپر موجود ہے ملک کے لئے عوام میں تو اتنا زور ہے نہیں کہ عوام پوچھے اب اب ان سے پوچھنے والی بات تو آپ چھوڑ دینا یہ تو جیسے ہی ان کی چھوٹی ہوگی یہ باہر بھاگ جائیں گے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نظر بھی آئے گا سمجھ رہے نا میری بات کو اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیا جو سیٹ اپ آئے گا اس سیٹ اپ کو اکلبندی سے چلنا پڑے گا ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو اخراجات ہیں اس کو منیمائز کرنا پڑے گا میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ جہاں پر سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں میرا خیال آپ انٹیرم سیٹ اپ کی بات کر رہے ہیں تو انٹیرم سیٹ اپ پنجاب کے اندر کیسا آیا ہوا کیا اس کو آپ سمجھ تھے کہ وہ بھی صحیح آیا ہے تو اسی طرح کیا جس وقت قومی نگران حکومت آئے گی تو کیا وہ بھی اسی طرح کی آئے گی اپنی مرضی کے اور اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک جو ہے وہ نیوٹرل نگران حکومت نہیں لے کر آئیں گے یہ آپ کو سب پتہ کے ایک ہی سیاسی وابستگیاں کے ساتھ ہیں اور انہیں کیوں نگران بنایا گیا تو اگر یہی صوبائی والا سیٹ اپ قومی میں آنا ہے تو پھر بہتر ہے کہ پھر رہنے دیں انتخابات بھی نہ کروائیں نہیں سر وہ نہیں ہوگا یہ جو ہے نا اب برمطلب یہی کہ ان کو بھی سمجھ دیکھیں جو پنجاب کا جو وزیرا نے کہایا گی وہ سی دی سی دی اٹس شیئر وائلیشن آف دی آرڈرز آف دی سٹریم کورٹ آف پاکستان میں حرام ہو رہا ہوں کہ الیکشن کمیشنر کی توہین کے اوپر تو خواب چودری کو پکڑک اندر کر دیا الیکشن کمیشنر نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈرٹ کی توہین کیا اور اس پر کوئیٹی بول دا اور مطلب یہ کہ سپریم کورٹ کا ایک فل بینچ کا آرڈرز موجود ہے کہ کوئی بھی بندہ جو نیپ کے کسی کیس میں پھسا ہو اور پی بارگین کر کے باہر نکلا ہو وہ کسی بھی پبلک آفیس کو آرڈ نہیں کر سکتا آپ نے اس کو چیف منسٹر ادریہ کی خاموشی یہ ہی ہے کہ ادریہ کی پیچھے جو پیچھے جو ڈنڈا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھی خاموش ہو جب وہ کہیں گے کہ سو موٹو لیلو تو وہ سو موٹو لینے کے بات سمجھیں نا اب ساری باتیں میں شاہ جی پوچھا کریں بات کو سمجھیں آپ وہ جب کہیں گے جب انہوں جب انہوں نے سو موٹو دلانا ہوگا تب وہ سو موٹو دلا دیں گے دو مینٹ میں دلا دیں گے ہاتھ یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ان کا نا ان کا وہ جو تھا نا ان کا ان کے کیا کہنا چاہیے کہ ان کا جو خیال تھا کہ شاید اب یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس میں یہ پوری طرح فیل ہو گئے اب چونکہ اس میں یہ پوری طرح فیل ہو گئے اب جیسے جیسے دن گزرتے جائیں کہ ان کو پتہ چلتا جائے گا کہ یہ کہاں کریں آئی ایم ایف سے جو تھوڑے بہت پیسے ملنے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آنے وہ آئی ایم ایف میں دینے اور پھر آئی ایم ایف میں ہی لے جانے کیونکہ کرزوں کی دائیگیاں کیسے کرنی ہیں آپ کے بس کیا بچنا ہے دیکھیں بات بڑی سی بی سی ہے پچھلے ہم اگر آپ ہسٹری کھول لیں پچھلے میں دیس پندہ سال سے بلکہ شاہد اس سے بھی پہلے سے یہ ہی ہو رہا ہے ہم کرزہ لیتے ہیں اور پچھلے کرزوں کی دائیگیاں کر رہے ہیں اس کرزے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا جو فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی اس طرح کا ہو رہا ہے کہ جس میں مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے اس میں جو آپ کی جو سو کالڈ پولیٹیکل جو لیڈرشیپ پہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو اب ماہور کی آپ مسال لے لیں اور اس ٹرین جو ہے اس کا مجھے بتائیں کہ کتنا کفائدہ ہو رہا ہے آپ کو آپ دیکھیں کہ وہ ایک بہت بڑی لیڈیٹی بن گئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آرہی کریں کریں اس کا بجلی کا دن جو ہے اس کا وہی ان سے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں تو اب جو ہے نا یہ بات بڑی سیدھی سی ہے شاہ صاحب ہمارے ملک ملک میں ابھی بھی بہت کچھ ہے اللہ کا بیعہ اس ملک میں سب کچھ ہے پرابرم کیا ہے پرابرم میں صرف بدریتی ہے یہ بدریتی ہے کم ہو جائے اس ملک کے پاس ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے زخائر دی ہوئے آپ ریکنڈک دیکھ لیں آپ اور بے شمار دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس اتنی بڑی مذہب اب امریکہ کے بعد اگر کسی بھی ملک کے پاس اتنا پلین ایری ہے تو وہ پاکستان ہی ہے آپ درائے جنب جو شروع ہوتے ہیں اور سن تک آپ کا پلین ایری ہے آپ اس کو یوٹلائز کرو یا آپ اچھا آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی جو ہے ملک کے حالات اس طرح کے ملک کو فوری طور پر الیکشن کی ضرورت ہے تو یہ بتائیں کہ اب یہ الیکشن کروائے گا کون الیکشن ہوتے ہوئے نظر آپ کو کیسے آ رہے ہیں دیکھیں شاید ملک چکا ہے اس وقت اس ملک کا جو بہت حالات یہی ہے کہ یہاں پہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو ایک عوام کی مرضی کی مطابق ایک گورنمنٹ بنے اور پھر وہ گورنمنٹ ان مسائل کو لے کر آگے چلے فوری طور پر اس کا حالات کو کوئی بھی نہیں ہے الیکشنز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ گیارنٹی کیسے دے سکتے ہیں کہ موجودہ جیت الیکشن کمیشنر راجہ سکندر سلطان کے ہوتے ہوئے آپ فری اینڈ فیر الیکشنز کا خواب دیکھ رہے ہیں کیا نہیں اس کی رکھتے ہوئے تو تو پوسیبل ہی نہیں ہے اس سے استیفہ لینا پڑے گا پہلے تو آپ کو ریفارم پلانی پڑیں گی الیکشن کمیشن کے حساب سے پھر آپ فری اینڈ فیر الیکشن کا نہیں ابھی ریفارمز کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ابھی سیمپل سی بات ہے کہ آپ اس سے ریزگنیشن لیں ٹھیک ہے جو مکتدر ہلکیں ہیں وہ اس سے ریزگنیشن مکتدر ہلکیں ہیں اب آپ خود سمجھدار ہیں شاہ جی اب کیا آپ بات بات کر رہے ہیں جو مکتدر ہلکیں ہیں وہ اس سے ریزگنیشن لیں پھر مشاورت سے مشاورت سے پی ٹی ای کی جو پاک سب سے بڑی پارٹی ہے اور دوسری پارٹیوں سے ایک بیٹر الیکشن کمیشنیر بنایا جائے جو دور پر الیکشن کرا سکے آپ کو کہہ رہے ہیں پھر ملک کی سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی کا چیئر میں نے وہ تو اپنے اوپر ہونے والے حملے کیا فی آر نہیں کروا سکے تو وہ کیسے باقی چیزوں پر انفرینس کریں گے دیکھیں اب یہ مکتدر کو کو سوچنا پڑے گا نا بات یہ ہے میں بار بار آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ جو جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت پاور ہے اب ان کو یہ تو تیش ہوگا ہے کہ ان کو یہ پاور جو ہے یا استا استا ٹرانسفر کرنی پڑے گی پبلک کو ٹیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ سٹارٹ یہاں سے ہوگا کہ یہ الیکشن کمیشنر سے استیفہ نہیں ایک سب کے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے ان کو بورڈ لیتے ہوئے ایک نیا الیکشن کمیشنر ہے جو فیر اینڈ فری الیکشن کرائے اس کے بعد جو قومت آئے گی پھر وہ استا استا اپنے سٹیپس لے گی آگے جو بھی یہ ملک کو لے کر کس طرف چلنا تو ہے نا اس طرح یہ کیاوس میں تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا سارا کچھ اس وقت تو ملک میں کیاوس ہوگیا ہے اب دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے تو یہ ہے اس کا حل یہ ہی ہے اور کوئی حل آپ کے پاس بچا ہی نہیں ہے جتنے بھی صاحب ایک اکل ہو رہے ہیں یہ اگر نہ ہوا تو پھر آپ کہا پر کھڑا دیکھ رہے ہیں ملک کو اب آپ کو کہنا ہم کہیں بھی نہیں کھڑا دیکھ رہے ہیں ہم لیٹے ہوئے ہیں مزید لیٹ جائیں گے شہر چھے فٹ لین کے نیچے چلے جائیں گے بات یہ ہے کہ اب اس کو ان سٹیپس کو لینا پڑے گا اور آپ کے پاس option کوئی نہیں بچی آپ کے پاس کوئی دوسری option ہے ہی نہیں سمجھے اس بات کو کہ صرف ایک ہی option آپ کے پاس بچا ہے اگر ملک کو بچانا ہے تو اور اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو دیکھ لیں سنتو دیش کے نارے بھی لگ رہے ہیں اور ازاد گلوجستان کے بھی نارے لگ رہے ہیں پھر آپ کہاں کڑیں آپ ملک کے ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو ان چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑے گا اور جو مقتدر ہلکے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ اب وہ اتنے مقتدر نہیں رہے سب سے important بات یہ ہے اب ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ان کی وہ اتنے مقتدر نہیں رہے عوام میں ان کی سیج جو ہے وہ بہت ختم ہوتی جا رہی ہے بہت تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ عوام سڑکوں پر نکل آئے اور یہ سارے کا سارا ملک جو ہے یہ کسی ایسے درداب میں پھنس جائے جس سے نکالنا نہ ممکن ہو جائے بہتر یہ ہے کہ اس وقت تقلمندی کا مظاہرہ کیا جائے اور اس کو proper ڈریک پر چڑھایا جائے اتنی سی بات آئی ہے بہت شکریہ رہی صاحب ہمارے پروگرام کا بہت تبھی ختم ہوتا ہے لیکن پروگرام کا پہلے حصے کے اندر رہی صاحب نے جو پاک کی انڈس وارٹر کمیشن کے حساب حقالے سے وہ ایک بہت اہم بات ہے اس سے پاکستان کا مستقبل پاکستان کا درہی مستقبل اور پاکستان کے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا جتنا بھی پابلات اور مسائل ہیں وہ بہت اہمیت کے حاملے نوٹر انڈسکنشن کی تھی اور پروگرام کے دوسرے حصے میں جو یہ سیاسی سیاسی کے اوپر بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اتخابات صاف اور شفاف اتخابات اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے اب باہی ضروری ہو چکے ہیں تو اس کے انعقاد کے بغیر آپ معاشی مضبوطی معاشی سٹیبلیٹی کسی صورت نہیں گا سکتے ہیں اپنے اوستر زوانشاہ کو دیجئے اجازم اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان اور آگے ترقی کریں اور مولک اور قوم کو وہ کچھ اس راستہ مل رہا ہے جس راستے کے وہ معاشی پاکستان زندہ بار